موسیقی سیٹی سب آئیوب خان نے نہیں لگایا تھا جو مارشل لگا پریزنٹ سکندر مرزا نے لگایا اور سات اکٹوبر کے جو پروکلومیشن ہے لگانے کی مارشل لگا اور کانسٹویشن کو ایورکیٹ کرنے کی وہ انہوں نے کیا صدر نے کیا آئین کے نیچے شاید ان کے اختیار تھے اور یا نہیں تھے اور پھر انہوں نے ایوب خان کو ایس جیف مارشل لگا ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کیا حالات پاکستان میں کافی خراب تھے اور یہاں تک تھا کہ ادنان میندریز ترکی کے وزیر آزم آئے ہوئے تھے میڈ ففٹی ایٹ میں اور انہوں نے کہا جنرل سکندر مرزا کو صدر صاحب کو کہ آپ کیا جنجٹ میں پڑے ہوئے ہیں آپ اتاتر کا رخ لیں جنجٹ سے مراد کیا یہ جمہوری اس طریقے کیو اختیار کیا ہے ہاں اس پاکستان میں ہنگامہ ادھر ہنگامہ کبھی ریپبلکن پارٹی کبھی منسٹری تین دن چل رہی ہے دو دن چل رہی ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اس طرح لیکن اس وقت یہ تھا کہ ایک فضاء پورے ملک میں ایسی تھی کیونکہ مصر میں انقلاب آ چکا تھا عراق میں بہت خونی انقلاب آ چکا تھا ترکی میں اتاتر کے راستے جا رہے تھے تو جنرل سکندر مرزا نے کہا میں کچھ ماہ کے بعد میں سوچ رہا ہوں اس کو کروں گا اگر ایوب خان نہ ہوتے تو جنرل موسیٰ ہوتا تو شاید وہ لگا ہے تو کوئی نے کوئی لگائی دیتا ہے ہاں کوئی حالات یہ تھے اور صدر نے یہ آرادہ کیا ہوا تھا کہ وہ کرے گی تو امریکن سپورٹ تھی اس قسم کی موو کے لیے جہاں تک میں دیکھتا ہوں ابھی کانفیڈ جنرل پیپرز جو ریلیز ہوئے ہیں ان کے سیکرٹ پیپرز چھبیس سپتمبر کو جنرل سکندر مرزا صدر صاحب برطانیہ کے ہائی کمیشنر کو کہتا ہے میں یہ کر رہا ہوں مارشلال لگا رہا ہوں ایک مہینہ پہلے نا جی سات اکتوبر کو ہوتا ہے تقریباً دس دن پہلے اس کو بھی کہتے ہیں اور دو دفعہ اس کو کہتے ہیں اور وہ پورا اپنی رپورٹ بھیجتا ہے کیا ہے اور بارہ آدمیوں کی میں کیبنٹ بناوں گا اور ریفارم کریں گے اور جو انسا ہے پ تو پھر جنرل صاحب نے کیوں اسے کندر مرزا کی چھوٹی کرا دی وہ اس لیے ہوا کہ ہم لوگ گئے ہوئے تھے میں ایڈی سی تھا ان کے ساتھ ایس پاکستان جب واپس آئے تو ادھر سے برگڈے حیات ہوتے تھے ملٹری انٹیلیجنس کے ان کو رپورٹس آئی ہوئی تھی اور جو ہوتے ہیں جو پریزنٹ کے ٹیلی فونز بگ ہوتے ہیں اگر وہ چاہیں نہ چاہیں پھر بھی ہوتے ہیں کیونکہ سکورٹی ریزنز کے لیے تو کون کرتا ہے اس وقت کون سی ایجنسی تھی بگ کرنے والی بگ نہیں کرنا مونٹر ہوتے ہیں کیونکہ باہر سے بھی کالز آتی ہیں یہاں سے بھی باہر جاتی ہیں تاکہ یہ آگاہ ہوں اس چیز کا آج اگر جائیں تو وائٹ ہاؤس میں بھی ہوتا ہے ہر ہر کال جنسی ہے وہ مونٹر ہوتی ہے اس مونٹرنگ میں جنرل سکندر مرزا صاحب نے ائر کمنڈا اور رب تھے ان کو کہا کہ جی اس رائیو با رہا ہے تو اس کو گرفتار کرنے ہیں اتنی جنرل بھی کرنے ہیں ہم جب واپس آئے تو جنرل یایا جنرل حمید اور ا ایک کا دور میرا خیال ہے شیر بادر تھے وہ ہوایئر لپے کھڑے انہوں نے کہا جی میٹنگ کرنے ہیں میٹنگ کی آکے تو انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارے لی مشکل ہوگا یہ تو صدر صاحب آپس میں لڑائیں گے ہم تو خود نہیں آئیں انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے یا یہ رہے یا ہم رہے پھر وہ فیصلہ ہوا گئے کہ صدر صاحب کو چھٹی ہے تو وات ورد سکسیسزن فیلیرز کیونکہ لوگ کہتے ہیں ڈیکیڈ آف ڈیویلپمنٹ بڑی ترقی ہوئی اور پھ پاکستان کے ساتھ پرابلنز بھی آئے تو آپ از ایسید رنگ سائٹ پلیئر تھے اور آپ کے والے صاحب بھی تھے تو کیا آپ کی سوچ میں کیا کامیابی تھی ایوب خان صاحب کامیابی یہ تھی کہ فورن ایک پلان ایک دم بنا کے تقریباً پینسٹ کمیشن مقرر کیا جس میں انڈس ویسن کا بھی آگیا تربیلہ ڈیم منگلہ ڈیم ڈیمز بچھا دیئے انڈسٹری لگی سب لگی اور کئی کہتے ہیں جی ٹرکل ڈاون ایفیکٹ نہیں جس طرح آپ محبوب الحق نے کتاب لکھی تھی جس کی وجہ سے وہ فیمس ہو گئے تھے وہ فیمس ہو گئے 22 فیملیز کا انہوں نے اس سے پہلے انہوں نے یہ عرض کیا تھا کہ development کا ایک ہی موڈل ہے اور وہ موڈل یہی ہے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ کدھر پیسہ جا رہا ہے پیسہ بننے دیں پھر بعد میں دیکھیں کہ کہاں جا رہا ہے یہ چیز انہوں نے جب ریز کی تو کیبنٹ میں میرے والد صاحب نے محبوب الحق صاحب کو کھن کھنی چھوٹی دی انہوں نے کہا جی بات کرو اس پر پورا گھنٹہ لگ آیا پھر انہوں نے کہا اور کچھ رہ گیا ہے ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہا نہیں تو ایوب خان نے کہا ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر صاحب کوئی بھی بے وکوف کسی اور کی جہدات بانٹ سکتا ہے آپ آگلی کیبنٹ میٹنگ میں مجھے پروپوزل لا کے دیں کہ ہم ویلت کیسے کریٹ کریں مگر یہ جو سنٹرلائزیشن ہوئی آف پاور اور اس کی وجہ سے یہاں بھی ادر پروونسز میں احساس کمتری بھی ہوا اور محرومیت کی بھی ایک سوچ شروع ہوئی اور پھر ایس پاکستان میں بھی ایسی ہوا ان کا یہ خیال تھا کہ یہ تو صرف ایس پاکستان ڈومینیٹ کر رہا ہے تو آپ کا خیال ہے کہ یہ بیج جو تھے سپریٹیزم کے اس دوران میں نہیں بجائے گئے نجم سیٹی صاحب وہ سپریٹیزم کے آپ دیکھیں جب قائد آزم گئے بیس فیبری نہیں بیس مارچ انیس سو اٹھالیس دھاکا دھاکا یونیورسٹی میں وہ تقریر اپنی پوری نہیں کر سکے سٹوڈرز کے سامنے جب انہوں نے کہا اردو ان اردنی اردو will be the state language وہ بنگالی مانگتے تھے پھر لینگویج رائٹس ہوئی پھر پیرٹی کی اوپر ہوتا تھا کیونکہ بنگالی تو بہت کم تھے اور ڈاکا میں اگر آپ اس پاکستان گئے میں ادھر سرف کر چکا کچھ نہیں تھا ڈاکا سے نارائن گانج تک تیرہ میل کی ایک سڑک تھی باقی کچھ سڑکیں کچھ نہیں باشا میں ہم رہتے تھے وارش ہوتی تھے نیچے ٹین رکھتے تھے ان میں پانی ٹپتا تھا تو وہ جب آتے تھے ویس پاکستان کراچی تھے کہتے ہیں یہ تو بڑا اسلام آباد آیا تو development ہے اب اس پہ انہیں احساس کم تری ضرور تھی لیکن ہماری بہت بڑی غرض تھی ویس پاکستانی ہم نے ان کو بہت بری طرح شہب لی ٹریٹ کیا ان کو کہتے تھے بنگالی باب یہ چاول کھاتے ہیں یہ سینس کریٹن کی زبانے لیکن فوج اور بیروکریسی کا رول تھا اور وہ نائنٹی پرسنٹ یا پشتون تھی یا پجابی کریکٹ بلکل تھی جو ہمارے سیول سیرونٹس تھے وہ اچھا نہیں تھا ڈاکہ کلاب میں ہم جاتے تھے ینگسٹرز ہم ہوتے سیٹرڈے کے لیے بنگالی ایک طرف ویس پاکستانی دوسری نائنٹین سکسٹی فائیو کا وار یہ کیوں عیوب خان صاحب نے اس کو انیشیئیٹ کیا کشمیر کے اندر پرووکیشن کی جس کی وجہ سے انڈیا نے ریاکٹ کیا یہ ہے کہ سکسٹی فائیو کی وار ران اف کچ ہو چکا تھا کئی کہتے ہیں کہ جو اس سے بڑا بک اپ ہو گئی تھی پاکستان آرمی اور عیوب خان تو پلان کیا تھا پلان جو آپریشن جبرالٹر یہی تھا کہ وہاں تھوڑا سی کھٹ پٹ ہو انٹرنیشنل اٹینشن ہو تاکہ اس کو ڈسکشن ہو اور اس پہ یہ تھا کہ جنسی ہے فورن منسٹرز کی ہندوستان اور پاکستان کی جس پہ ظرفکار علی بھٹو صاحب نے ہوتی رہتی تھی میٹنگز لیکن کچھ مصفت نتائی کے لیے بھٹو صاحب نے بڑی سٹرونگ ایڈوائز دی تھی یو خان صاحب کو کہ آپ یہ آپریشن جبرالٹر کریں اور ہم کشمیر لے سکتے ہیں اس طریقے کے ساتھ نہیں انہوں نے یہ انہوں نے ضرور کہا کہ اس سے اپرائزنگ ہوگی ادھر سے لوگ اٹھ جائیں گے اور لیڈرشپ سے ہم نے کانٹیکٹ کیا لیکن بعد میں پتا چلا کہ لیڈرشپ نے کہا کہ جی بالکل نہ کریں یہاں کوئی تیار نہیں ہے یہاں کی جو کشمیری لیڈرشپ ہوا ہے انڈینز نے اریسٹ کی ہوئی ہے اور جب ہمارے ادھر سے مجاہدین گئے تو لوگوں نے کہا جی ادھر چھپے ہوئے ہیں ادھر چھپے ہیں بہت ہماری کیجورٹیز ہیں یہ احساس نہیں تھا کہ اگر یہ جنگ شچڑ گئی اور ہم ہار گئے تو کوئی بھی رولر ایک ہاری بھی جنگ کے بعد پاور میں نہیں رہ سکتا یہ بلکہ درستہ آپ کہہ رہے ہیں تین چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ جنگ جیت بھی جائیں جس طرح انڈرہ گانڈی نے جیتی وہ مسئیبت میں آگی بعد میں ہوتا ہے نا یفوریا کہ ہم جیت گئے ہیں ایک ہزار سال کے بعد مسلمانوں کو شکست دیا وہ بھی دفکٹی میں آئی عیوب خان کا سٹیل میٹ ہوا سکسٹی فائیو کئی کہتے ہیں ہم نے ہار دی مگر بٹو صاحب نے تو یہی پروپگیٹ کیا نا کہ ہار گئے ہم نہیں نہیں بٹو صاحب تو کہتے رہے کہ ہم جیت گئے کیونکہ تاشکنگ میں جا کے انہوں نے کہا کہ ہم تو جیتے ہوئے تھے اور ہم نے یہ سائن کیو کر دیا اور سائن کون کرتے ہیں اب بٹو صاحب کہتے ہوتے تھے کہ جی یہ بڑا چوہ ہے تو سیکرٹ اگریمنٹس ہیں آج تک نہ بینظیر نے وہ چوہ نکالا نہ بٹو صاحب نے نکالا تو پھر بٹو صاحب کی اور عیو خان صاحب کی جو ڈیفرنسز تھے اس ایشو کی اوپر شروع ہوئے اس پہ بھی ہوئے اور کچھ غیرزموار بیانات شروع کر دیا اور پیلسٹ کی جنگ کے بعد شوہب صاحب امریکن کیم اور یہ جو ان سے چینیز کیمپ اور رشن کیپ میں تھا ان کی آپس میں کھٹ پٹ ہوتی تھی اور عیو خان اس کو ٹولریٹ نہیں کرتا تھا ان دونوں کو کہا شوہب آپ کو میں ورلڈ بینک بیجھ دیتا ہوں بٹو آپ کو میں ایمبیسٹر پنا دوں ناظرین ابھی ایک بریک لیتے ہیں and then we'll come back to it